بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عید پر کلیجی پکانے کے لئے بڑے ہی کمال کے ٹوٹکے کلیجی کی بدبو دور کرنے کے ٹوٹکے اس کی بدبو دور کرنے کے لئے اسے دھو کر کٹ لیں اور اس میں آدھا کب دودھ شامل کر دیں پانچ منٹ تک چھوڑ دیں پھر ایک چلنے میں ڈال دیں تاکہ سارا دودھ نکل جائے اس سے کلیجی کی مخصوص بدبو ختم ہو جائے گی اور اس کا ذائقہ بھی اچھا بنے گا دھو لیں تو کلیجی کی بدبو دور ہو جائے گی کلیجی کو کارٹ کر اس پر ادھریک لسن کا پیسٹ لگا کر رکھ دیا جائے اور پھر دھو کر پکایا جائے تو بھی سے اس کی بساند دور ہو جاتی ہے نرم کلیجی بنانے کے لئے اگر کلیجی کو پکاتے ہوئے اس میں نمک شامل نہ کیا جائے اور جب پک کر تیار ہو جائے تب نمک شامل کیا جائے تو کلیجی نرم رہے گی کلیجی کا ذائقہ اور خوشبو برہانے کے لئے اگر اسے پکاتے ہوئے ایک سے دو بڑی علائچی شامل کر دی جائیں تو خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے اور کلیجی ذائقہ دار بھی بہت بنتی ہے کلیجی کو کالا ہونے سے بچانے کے لئے اگر اس میں پیسی ہوئی لال مرچ کی بجائے کٹی ہوئی لال مرچ شامل کی جائے تو یہ کالی نہیں ہوگی اس کے علاوہ اگر اسے پکاتے ہوئے گرم مسالہ شامل نہ کیا جائے بلکہ آخر میں شامل کیا جائے تو یہ بھی کلیجی کا لی نہیں ہوتی کلیجی پکا کر جولہ بند کرنے کے بعد اگر تھوڑا سا لیمون ڈال دیا جائے تو بھی کلیجی کا رنگ غراب نہیں ہوتا عید کے حوالے سے یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اور تھانکس فور واشنگ